شہر رمضان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ترابیح میں ہم نے مکمل ساتمہ پارا سنا ہے اس میں سورہ معیدہ کی بقی آیات اور سورة الانعام کی چند آیات سنی ساتمہ پارے کے پہلے ہی صفحہ میں سورة المعیدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین کے قسم کے متعلق چند باتیں ذکر کی ہیں لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن يؤاخذكم بما عقدتم الایمان اس آیت کریمہ میں قسم توڑنے کا کفارہ ذکر کیا گیا قسم کیا ہے قسم لغت میں کہا جاتا ہے اپنی بات کو مؤقت اور کختہ کرنے کے لیے کسی محبوب شخصیت کی قسم کھانا کسی محبوب شخصیت کا حوالہ دے رہا اسلامی نقطہ نظر سے صرف اللہ رب العالمین کی ہی قسم کھائے جا سکتی ہے یا اس کے صفات کی اللہ اور اس کے صفات کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے ابھی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان حالفا فَلْيَحْلِقْ بِاللَّهَ اَوْ لِيَسْمُتْ جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموشن تو قسم یا تو اللہ کی کھائے جائے گی یا اللہ کی صفات کی کھائے جائے گی کسی تیسری چیز کی قسم کھانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے ایک مرتبہ نبی قیم علیہ السلام اسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو آپ نے انہیں روک دیا اور کہا اِنَّ اللَّهَ يَنْحَاكُمْ عَنْ تَحْلِفُ بِعَابَائِكُمْ بے شک اللہ روکتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ تو باپ دادا کی قسم کھانا بھی درست نہیں ہے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا یعنی کفر کے قریب ہو گیا شرک کے قریب ہو گیا تو غیر اللہ کی قسم کھانا شریعتِ اسلامیہ میں بہت بڑا گناہ آپ قسم کھائیں اللہ کی کھائیں یا اللہ کی صفات کی کھائیں رحمان کی کھائیں کسی تیسری چیز کی قسم نہ کھائیں بہت عام ہوتا جا رہا یہ رویہ یہ مزاج ماں کی قسم کھاتے ہیں کسی کے سر کی قسم کھاتے ہیں کسی اور شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محبوب ہوتی ہے الغرض اللہ رب العالمین اور اس کی صفات کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے حتیٰ کی نبی کائنات علیہ السلام کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے درست نہیں ہے یہاں پر ایک مسئلہ یہ پہلا ہوتا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْمِ قسم زمانے کی وَالشَّمْسِ وَزُحَاحَا قسم سورج کی وَالزُحَا قسم چاشت کی وَالْفَجْرِ قسم فجر کی ظاہر ہے اللہ رب العالمین ان آیات میں قسم کھائی ہے اور غیر اللہ کے قسم کھائی ہے کیوں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے اس کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں ایک سب سے سمجھ میں آنے والا جواب آسان جواب یہی ہے کہ اہلِ علمِ مفسرین نے لکھا ہے کہ واؤ کے بعد رب کو محضوب مانا گیا ہے جیسے وَالْفَجْرِ یعنی وَرَبِّ الْفَجْرِ قسم ہے فجر کے رب کی وَالشَّمْسِ وَرَبِّ الشَّمْسِ قسم ہے سورج کے رب کی وَالْعَسْرِ وَرَبِّ الْعَسْرِ قسم ہے زمانے کے رب کی تو اگر وہاں پر محضوب مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہاں قسم کیسے کھانا شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے حکام پر عمل کرنا ہے اس لئے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانے چاہیے غیر اللہ کے قسم سے احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے یہ بہت ضروری چیز ہے چونکہ آج ہمارے زمانے میں لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جانے ان جانے میں ماں کی قسم کسی کے سر کی قسم یا دوسرے لوگوں کی قسم کھاتے جا رہے ہیں اس سے احتراز ضروری ہے قسم کی چند قسمیں ہوتی ہیں تین قسمیں عام طور سے ذکر کی جاتی ہیں ایک یمینِ غموس دوسری قسم ہے یمینِ لغو اور تیسری قسم ہے یمینِ منعاقدہ پہلے قسم یمینِ غموس جھوٹی قسم کو کہا جاتا ہے مثلا آپ نے کوئی کام کیا آپ قسم کھا کر کہیں میں نے نہیں کیا یا آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ قسم کھا کر کہیں کہ میں نے ایسے ایسے کیا ہے جھوٹی قسم اس کو یمینِ غموس کھا جاتا ہے غموس کا معنی ہوتا ہے ربی زبان میں ڈبو دینا تو یمینِ اس قسم کو یمینِ غموس اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس قسم کے ذریعہ آپ نے آپ کو گناہ میں یا جہنم میں ڈوبو دیتا ہے اس لئے اس کو یمینِ غمز کا آگاتا ہے اس قسم پر یعنی بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے جھوٹی قسم پر نہ تو کوئی کفارہ ہے کوئی کفارہ نہیں ہے اور یہ مناقب بھی نہیں ہوتی ہے کفارہ کیوں نہیں ہے اس لئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفارے کے ذریعہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی کفارہ تو تلافی کے لئے ہوا کرتا ہے اس کی تلافی کفارے کے ذریعہ بھی نہیں ہو سکتی اس لئے اس کا کفارہ بھی نہیں ہے اس کے لئے بندے کو چاہیے کہ توبہ کرے استغفار کرے اللہ سے معافی مالی حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا یا الیمین الغموس جھوٹی قسم کھانا تو جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے بلکہ اہل علم نے اس کو اکبر القبائر لکھا ہے تو یمین الغموس جھوٹی قسم کو کہا جاتا ہے یہ قسم کی پہلی قسم ہے دوسری قسم ہے یمین اللہ وہ قسم جو بات بات میں کی جاتی ہے یا یوں کہہ سکتے کہ تقیئے کلام کے طور پر جو بندہ قسم کھاتا ہے وہ یمین اللہ وہ کہلاتی ہے بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ہر جملے میں ہر بات پر قسم سے ایسا ہوا ہے قسم سے ایسا ہوا ہے اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے حضرت عائشہ نے حدیث میں اس کی تفسیر بیان کی کہ لا واللہ بلا واللہ عربوں کی عادت تھی کہ بات بات پر کہتے تھے نہیں اللہ کی قسم کیوں نہیں اللہ کی قسم اس طرح کے جملے استعمال کیا کرتے تھے تو جو قسم تقیئے کلام کے طور پر ہوتی ہے یا بغیر ارادے اور نیت کی کی جاتی ہے اسے یمین اللہ کہا جاتا ہے اس کی ایک اور صورت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کو کسی چیز کے بارے میں آپ کسی چیز کے بارے میں کسی معاملے کے بارے میں یہ سوچ نہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا حالانکہ وہ کام مکمل نہیں ہوا ہے آپ نے اپنے حساب سے اس کو مکمل سمجھ کر اس کی قسم کھا لی حالانکہ وہ چیز مکمل نہیں ہوئی پوری نہیں ہوئی حاصل اور واطے نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اہل علم نے یمین اللہ میں شمار کیا ہے یمین اللہ پر کوئی موافضہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے نہ کوئی کفارہ اس لیے کہ بندہ ارادتاً اس کو نہیں کھاتا اگر ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے بیکار قسم سے بچنا چاہیے لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ یمین اللہ پر موافضہ نہیں کرتا ہے اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْزَتًا لِعِمَانِكُمْ اللہ رب العالمین کو اپنی قسموں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے بے مطلب جھوٹی قسمیں کھا کر تک یہ کلام کے طور پر اللہ رب العالمین کی ذاتِ اقدس کو اپنے قسموں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے یہ دوسری قسم ہے یمین اللہ اور تیسری قسم ہے یمین مناقضہ وہ قسم جو بندہ ارادے اور نیت کے ساتھ کسی کام کو کرنے کے لئے کھاتا ہے جیسے مثلا قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم میں اس جگہ جاؤں گا اللہ کی قسم میں ایسا ایسا کروں گا اسے یمین مناقضہ کہا جاتا ہے یعنی وہ قسم جو مناقض ہو جاتے ہیں اس قسم کے لئے ضروری ہے کہ بندہ اگر کسی کام کو کرنے کی قسم کھا رہا ہے تو وہ کام حرام نہ ہو مکروح نہ ہو اگر کسی کام کو نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے تو وہ کام واجب نہ ہو مستحب نہ ہو یہ شرائط میں داخل یمین مناقضہ کے اگر بندہ کسی چیز کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کی تکمیل واجب ہے اس کو پورا کرنا اس کو کر گزرنا واجب ہے اگر نہیں اگر اسے بعد میں یہ سمجھ میں آئے کہ جس چیز کو کرنے کیلئے میں نے قسم کھائی تھی وہ زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے بجائے دوسرا کام زیادہ بہتر ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے اور دوسرا کام کرے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا حلفت علیہ یمین فرائیت غیرہ خیر منہ فکفر عن یمین وعت اللہی ہوا خیر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوکم آقال علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قسم کھائے اور بعد میں اس کو محسوس ہو کہ میں نے جس کے لئے قسم کھائی تھی اس کے بجائے دوسرا کام زیادہ بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے قسم کا کفارہ دا کرے اور وہ کام کرے جو اس کے لئے زیادہ بہتر ہے تو اگر آپ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہوئی ہے بعد میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بجائے دوسرا کام زیادہ بہتر ہے تو آپ وہ کام کریے بس اپنے قسم کا کفارہ دے دیجئے یہ ہے یمین مناقضہ وہ قسم جو ارادے اور نیت کے ساتھ کھائی جاتی ہے یہ قسم مناقض ہو جاتی ہے اگر بندہ اس قسم کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے کفارہ ضروری ہے اور اس قسم کے لئے شرط ہے ضروری ہے کہ بندہ واجب اور مستحق کام کو نہ کرنے کی قسم نہ کھائے یا حرام اور مکروح کو کرنے کی قسم نہ کھائے اب یہاں ایک چیز ایک بات باتی رہ جاتی ہے ایک مسئلہ کہ کفارہ کیا ہے اسی کفارہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے سور مائدہ کہ آیت نمبر نمازی ایٹی نائن نے کیا ہے کہ کفارہ قسم کا یہ ہے کہ آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں جو آپ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اپنے گھر والوں کو وہی کھانا دس مسکینوں کو کھلائیں یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائیں یا ایک غلام آزاد کریں ان تینوں میں اختیار ہے چاہے آپ دس مسکین کو کھانا کھلائیں چاہے دس کو کپڑا پہنائیں یا چاہے ایک غلام آزاد کریں آج غلاموں کے آزادی کے دور ختم ہو چکا ہے بہت دو شکلیں آپ یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائیں اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ مسکین دس نہ ملیں تو اہلِ علم نے لکھا ہے کہ ایک ہی مسکین کو آپ دس دن یا دس وقت کا کھانا کھلا سکتے کھانے کی مقدار کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانے کے بجائے بھر پیٹ کھانا جو ایک مسکین کا ایک عام آدمی کا ہو سکتا ہے اتنا کھلا دینا چاہے ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا کھلانے کے بجائے پیسہ دے دینا کفایت کر جائے گا تو اہلِ علم نے لکھائے کہ بہتر یہ کہ قرآنِ مجید میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا خیال رکھا جائے اور بجائے پیسہ دینے کے کھرا دیا جائے یا کپڑا پہنا دیا جائے یہ پہلی صورت ہے اگر آبی اللہ نے فرمایا فَمَلْ لَنْ يَجِدْ اگر دس مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو یا دس مسکین کو کپڑا پہنانے کی طاقت نہ ہو تو تین دنوں کا روزہ رکھے فَصِيَانُ سَلَاسَتِ اَيَّامِ تین دنوں کا روزہ رکھے گویدو صورت ہے آپ یا تو دس مسکین کو کھانا کھلائیں یا دس کو کپڑا پہنائیں پہلی صورت کے اندر دونوں کا اختیار ہے اگر آپ یہ دونوں نہیں کر سکتے ہیں تب آپ جا کر تین دنوں کا روزہ رکھیں یہ کفارہ ہے قسم کا ہم بھی بہت ساری قسمیں کھاتے ہیں کتنے قسمیں توڑ بھی دیتے ہیں لیکن کوئی خیال نہیں کرتے کوئی دھیان نہیں دیتے کوئی توجہ نہیں دیتے قسم کا معاملہ بھی انتہائی سنگین ہے بہت اہم مسئلہ ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے قسم توڑے تو اس کا کفارہ ادا کریں قسم کھائیں تو یہ دھیان رکھیں قسم کس چیز کی کھا رہیں کئی جھوٹی قسم تو نہیں کھا رہیں کئی جھوٹی گوائی تو نہیں دے رہیں جھوٹی بات تو نہیں بول رہیں ان سب کا خیال لکھنا ضروری ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہر العالمین ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے آمین